تو سواگت ہے آپ کا ایک نئے کلاس میں جو بچے فرسٹ سیمسٹر کے ایک جام دینے جا رہا ہیں آج کی یہ وڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے ٹائم آپ کے پاس بھی کم ہے تو ہم یہ پورا ڈیٹیل میں کلاس بنانے والے ہیں اس میں ہم لوگ بات کریں گے سیٹلائٹ کے بارے میں میرے بھائی ہم لوگ جب چھوٹے کلاس میں تھے ہم لوگوں کو بتایا جاتا تھا بھئیہ سیٹلائٹ مطلب ہوتا ہے اپگرہ کیا ہوتا ہے اپگرہ اس سے کر کے پڑھایا جاتا ہے کہ بھائیہ جو گرہوں کے چاروں طرف چکل لگاتے ہیں وہ سیٹلائٹ یعنی اپگرہ کہلاتے ہیں جو سورے کے چاہوں طرف چکل لگاتے ہیں وہ گرہ کہلاتے ہیں یہ بیسک لیبل کی بات تھی لیکن بھائی سیٹلائٹ کا مطلب سرالبہ شامی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چھوٹا آپجیکٹ جب بڑے آپجیکٹ کے چاہوں طرف چکل لگائے گا جیسے ہم کیا کریں میرے بھائی ہم چھوٹے اوبجیکٹ ہم اس بیلڈنگ کے چاہو ترب چکل لگانا شروع کر دے تو ہم سیٹلائٹ کہلائیں گے یعنی جیسے پرتبی بھی ایک سیٹلائٹ ہے پرتبی کہاں گا سور کے چاہو ترب چکل لگا رہی ہے جب بھی کوئی چھوٹا اوبجیکٹ کسی بڑے اوبجیکٹ کے چاہو ترب چکل لگاتا ہے تو اسے بھائی سیٹلائٹ کہتے ہیں لیکن پرتبی ہو گئی چندرمہ ہو گیا یہ سب گاڈ گفٹڈ ہے میرے بھائی ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اس کی آرٹیفیشل سیٹلائٹ کی جو مین میڈ ہیں منسیوں نے بھیجے گا ہیں تو جب بھائیاں منسی بھیجیں گے تو کچھ انرجی ہوئے گی کچھ ٹائم لگے گا کچھ ویلوسٹی ہوگی کس طریقے سے وہ ساری چیزیں نکالی جائیں گی انہیں one to one آپ کو بتائیں گے most important یہ پورا کلاس اور پیپر میں یہ پندرہ نمبر بلکہ پندرہ نہیں اگر اس میں سے دو کوشن آ جاتے ہیں تو آپ کے پچیس سے تیس نمبر کلیر کرا سکتا ہے چلیئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں پڑا ہے ڈسکرپشن میں پلیلسٹ پڑی ہوئی ہے سب کچھ دیکھ ڈالو چلیئے سر شروع کرتے ہیں دیکھو بھائی تو ہم نے سب سے پہلے کیا لکھا سیٹلائٹ سیٹلائٹ کیا ہوتا ہے بے آبجیکٹ جو اپنے سے لارجر آبجیکٹ یعنی جو اپنے سے بڑا آبجیکٹ ہے کہ ایراؤنڈ موو کرتے ہیں یعنی اس کے چاہو ترپ چکل لگاتے ہیں سیٹلائٹ کہلاتے ہیں جیسے آرث سن کے ایراؤنڈ موو کرتی ہے پرتبی سور کے چاہو ترپ چکل لگا رہی ہے اس لئے آرث ایک سیٹلائٹ ہو گئی اسی پرکار مون آرث کے ایراؤنڈ موو کرتا ہے تو مون بھی ایک سیٹلائٹ ہو گیا پرنتو یہ کیسے ہیں نیچرل سیٹلائٹ ہے میرے بھائی گاڈ گفٹڈ ہے پرنتو جب سیٹلائٹ ورڈ یوز کرتے ہیں تب ہم مین میڈ سیٹلائٹ کی بات کرتے ہیں یعنی جب بھی کبھی ہم لوگ سیٹلائٹ استعمال کرتے ہیں تو سیٹلائٹ مطلب اوبگرہ ہے جیسے ہم لوگ کے گھر میں کیا ہے یہ بائی فائی چل رہا ہے سیٹلائٹ کی وجہ سے گھر میں ٹی وی چل رہی ہے سیٹلائٹ کی وجہ سے وہ بتائیں کہ اس ایریے کی حالت یہ ہے اس ایریے کی حالت یہ ہے اس ایریے کی حالت یہ ہے اس طریقے سے کسے سیٹلائٹ ہی تو کرے گا میرے بھائی تو جب سیٹلائٹ چکر لگائے گا تو چکر لگانے میں جو vềوسٹی ہوگی اسے کہیں گے بھائی آر بیٹل Бیلاسٹی کیا کہیں گے آر بیٹل کا مطلب ککشی ہے بے ککشہ میں چکر لگانے کے لئے جو بے گھوگا اسے ہم لوگ کہیں گے orbital velocity کیسے نکالیں گے سمجھو دیکھو بھائی کسی سیٹلائٹ کے ارث کے چاروں اور revolve کرنے کے لئے یعنی چکر لگانے کے لئے required velocity کو orbital velocity کہتے ہیں یعنی چکر لگانے کے لئے جتنی velocity چاہیے ہوگی اسے ہم لوگ کہہ دیں گے orbital velocity ہم لوگوں نے 11th class میں پڑھا ہے اور یہاں بھی پڑھا ہے کہ جب بھی کبھی میرے بھائی برتاکار پت پر چکر لگتا ہے تو وہاں پہ sentry pitle force یعنی abhikendra bal لگتا ہے 11th class میں پڑھا ہوگا بھائی میدان میں گئے کھونٹا گاڑا گئیہ باندی گئیہ نے گھومنا شروع کر دیا تو وہ کونسی گتی ہوتی برتی ہے گتی circular motion اور وہاں پر ایک bal لگتا ہے جسے کہتے ہیں abhikendra bal میرے بھائی تو دیکھو اس طریقے سے بنا دیا یہ میرے بھائی کیا ہے بتاؤ یہ جو بیچ میں ہے بھائیہ یہ مان لے رہا پرتوی ہے یہ کیا ہے پرتوی ہے پرتوی کا دربیمان کتنا مان لیں گے m e کیونکہ m مانے mass دربیمان کو اگرے جی mass کہتے ہیں ارت کا ہے تو m e لگ دیا پرتوی کی radius کتنی مان لے رہا r e اور h u chai پہ بھائیہ کوئی جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے جو چکر لگا رہا اس کا دربیمان چھوٹا ہے مان لے رہا mass چھوٹا ہے اور میرے بھائی orbital velocity کتنی ہو جائے گی b o b o کا مطلب orbital velocity اتنی velocity یہ ککشا میں چکر لگائے گا بھائی ٹھیک لےو مانا کوئی سیٹلائٹ پرتوی کے چار اور v zero velocity سے move کر رہا ہے یدی ارت کا mass کتنا ہو بھائی m e ہو جو بنایا وہی لگ دیا radius کتنا ہو r e ہو سیٹلائٹ کا mass کتنا ہو small m ہو تب سیٹلائٹ پر لگنے والا centripetal force gravitational force سے پرابت ہوگا ایک پرتوی ہے ایک مالے چندرمائی چکل لگا رہا تو دونوں کے بیچ میں گرتوہ اکرشن بل لگے گا اور جو گرتوہ اکرشن بل لگے گا وہ ابھیکیندر بل سے بھائی یہ برابر ہو جائے گا سیدھی سی بات ہے تو سب کو پتا ہے ابھیکیندر بل کا فارمولا کیا ہوتا f برابر m b square upon r کیا فارمولا ہوتا بتاؤ گرتوہ اکرشن نیم کا فارمولا بھائی سب ہی کو پتا ہے گرتوہ اکرشن نیم کا فارمولا کیا ہوتا بتاؤ f برابر g m1 m2 بٹے r square سب نے سنا ہوگا گرتوہ اکرشن نیم کیا ہوتا ہے f برابر g m1 m2 بٹے میں r square لیکن ہم لوگ m1 نہیں لیں گے m e لیں گے کیوں ہوں m e لیں گے کیونکہ پرتوی ہے پرتوی کا دربیمان کتا مان رکھا ہے m2 نہیں لیں گے بلکہ small m لیں گے کیونکہ چندرمہ کا دربیمان small m مان رکھا ہے اور بیچ کی دوری کتی لگ دی بھائی r square بتاؤ یہ بھی f یعنی بل کا مان ہے ابھی کیندر بل یہ بھی گرتوہ اکرشن بل کا مان ہے دونوں بل کے مان کو کیا کر دیں گے برابر کر دیں گے لے ہو بھائی اے سمی کرن ایک کو سمی کر دو کے ہم نے برابر کر دیا ٹھیک جب سمی کرن ایک کو سمی کر دو کے برابر کرا تو بتاؤ mb0 square بٹے r کس کے برابر آ گیا gmem بٹے r square کے m سے m cancel r سے r ہو گیا cancel بھائی ٹھیک اسے ادھر بھیجا square اٹھایا تو b0 کا مان آ گیا under root gm e بٹے میں r لیکن یہاں دیکھو بتاؤ یہاں سے یہاں تک کی دوری کتی ہے r e یہاں سے یہاں برابر ہے r e plus h پہ یہاں پہ r کا مان رکھ دیا r e plus h میرے بھائی gm e برابر ہوتا ہے g r e square یہ capital g اور small g میں سنبند ہوتا ہے gm e برابر g r e square gm e کی جگہ g r e square رکھ دیں گے square ہے تو r e root کے باہر آ جائے گا اور اسے کہیں گے میرے بھائی جو نکل کے آیا اسے کیا کہیں گے اسے کہیں گے orbital velocity لیکن یہ تو تب ہے جب h اچھائی پر چکل لگا رہا ہے اگر بائی چانس وہ h اچھائی پر چکل نہ لگا رہا یہیں چکل لگا رہا یہاں پہ ہو میرے بھائی یہیں صرف r ہی دوری پہ تو h کا مان zero ہو جائے گا تو ہم نے وہ condition بھی لگا کے دکھا دی کیا لگائی بھائی یدی سیٹلائٹ پرتبی کے بہت قریب ہو قریب ہے تو h کا مان zero ہو جائے گا h کا کوئی بھی مان نہیں ہوگا جب h کا مان نہیں ہوگا میرے بھائی تو b zero برابر کیا آگا under root g r here g r square تو چلی رہا اوپر 9 لیک یہاں دیکھو بھائی یہ فارمولا ہے بتاؤ g m e برابر کیا رکھ 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 نیچے h to high نہیں تو خالی کیا بچے r e r c cancel y b 0 under root g r g g k 9 point 8 r 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 پادوکون ہیلوین ہوتی ہیں وہ شہر کھان سے کہتی ہے اپنا اسکیپ کا پروگرام ریڈی تو ریڈی کا مطلب کیا اسکیپ کا مطلب ہوتا ہے پلائن کر جانا بھاگنا میرے بھائی تو اب پلائن کیسے کرے گا اسے ہم پھیکیں بھائی اسے پھیک ہے لوٹی آئے گا اور فیک ہے لوٹی آگے لیکن ایسے پھیک ہیں کی پرتوی کے گریویٹیشنل فیلڈ سے باہر نکل جائے گرتبہ کرتے ہیں چیتر سے باہر نکل جائے کبھی بھی باپر لاؤڈ کے نہ آئے تب ہم لوگ اسے کہتے ہیں میرے بھائی بتاؤ کیا کہیں گے تب اس بلاؤسٹی کو ہم لوگ کہیں گے اسکیپ بلاؤسٹی کیونکہ اس سے یہ پلائن کر گیا میرے بھائی تو کیا لکھا بہر منیموم بلاؤسٹی وہ کم سے کم بلاؤسٹی جو کسی باڈی کے گریویٹیشنل فیلڈ سے باہر بھیجنے کے لئے آپشک ہوتی یعنی اتنی سپیڈ سفے کو کہ یہ گرتبہ کرتے ہیں چیتر سے باہر نکل جائے کبھی بھی باپر لاؤڈ کے نہ آئے اسکیپ بلاؤسٹی کیا لاتی ہے اور اس کے لئے جو انرجی چاہیے ہوتی اسے اسکیپ انرجی کہتے ہیں میرے بھائی ٹھیک ہے اب دیکھو یدی ایم ماس کی باڈی ہے چیتر وہی چل جائے ایلت سے ایچ ہائٹ پر چھوڑی جاتی ہے ایچ اچائی پر لے جا کے چھوڑی بھائی ہم نے کہ یہ باپس نہ اتنی ویلاؤسٹی دیتی تو اس سمیں انرجی کتنی ہوگی تو اسکیپ انرجی ہوگی جی ایم بٹے میں آرہی ٹھیک بھائی اور کائنیٹک انرجی کتے ہوگی سب کو پتا فارملہ ہاف ایم بی سکوار ہوتا ہے تو ہاف ایم بی سکوار بی ای کیوں لکھ دیا بھائی کیونکہ ای فار اسکیپ ویلاؤسٹی پلائن بگ اب دیکھو یہ بھی انرجی ہے یہ بھی انرجی ہے دونوں گھومنے برाور کر دیا بھائی جب برابر کر رہا تو دیکھو جی ایم بٹے آرہی برابر ہاف ایم بی ای سکوار آگیا ایم سے ہم کیا ہو جائے گا کینسل سکوار اٹائیں گے رود آگا تو بی ای برابر کیا انڈر اوٹ two جی ایم بٹے میں آرہی آگیا ٹھیک بٹھاؤ two ایسے آگیا جی ایم برابر جی آرہی سکوار ہوتا ہے ری ری کیا ہو گیا کینسل اب کیا گیا بی ای برابر انڈر روٹ 2 جی آر ای آ گیا دیکھو بی او برابر کیول جی آر ای آیا تھا اور یہاں پہ 2 جی آر ای آیا میرے بھائی تو جب اس کا امان رکھیں گے تو یہ حل ہو کہ آئے گا گیارہ پوائنٹ دو کلومیٹر پرتی سیکنڈ یعنی اگر آٹھ کلومیٹر پرتی سیکنڈ کی ویلوسٹی ہے تو وہ چکر لگائے گا اور اگر گیارہ پوائنٹ دو ہے تو وہ پلائن کر جائے گا یعنی چھوڑ کے بھاگ جائے گا میرے بھائی تو یہ ہوتی ہے اسکیپ ویلوسٹی اگر دونوں میں آپ سے کہتا ہے ریلیشن متاؤ تو بی جی رو کا امان ابھی نکالا انڈر روٹ جی آر ای بی ای کا امان انڈر روٹ 2 جی آر ای دونوں کو بھاگ دیا جی آر ای جی آر ای کینسل روٹ 2 کو ادھر لیا یعنی بی ای برابر آ گیا روڈ 2 بی جی رو یہ اسکیپ اور آر بیٹل ویلوسٹی میں ریلیشن ہوتا ہے یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے بھائی ٹھیک ہے روٹیشن پیریڈ کیا ہوتا بھائی چکر لگانے میں ٹائم کتہ لگے گا ہندی میں پرکرمڑ کال کہتے ہیں کہ اتھے ٹائم میں چکر لگ جائے گا بھائی ٹھیک ہے تو یدی سیٹلائٹ کا روٹیشن پیریڈ مالرہ ٹی ہے تو سب کو پتا بھائی چال برابر فارمولا کیا ہوتا دوری بٹے سمائے تو سمائے برابر کیا ہوتا ہے دوری بٹے میں چال جب پورا چکر لگے گا تو ترجیا کتی ہے آر تو پورا چکر پوری پردی کتی ہو جاتی ہے ٹو پائی آر تو دوری کتی تیہ ہو جائے گی ٹو پائی آر بٹے میں چال لگ دیں گے چال مطلب چکر لگا رہا تو آر بیٹل ویلوسٹی بھی او رکھ دیں گے اب یہ مان ہمیں پتا ہے بھائی آر 2 پائی آر اسے رکھ دیا آر کا امان آر ای پلس ایچ رکھ دیا بی آو کا امان اوپر نکال چکے ہیں انڈر روڈ جی ایمی بٹے میں آر ای پلس ایچ سب لوگ دھیان سے دیکھو بھائی آ جب بھی کبھی کسی کے اوپر انڈر روڈ لگا ہوتا ہے جب وہ نیچے انڈر روڈ لگا ہوتا ہے تو انڈر روڈ کا مطلب ہوتا ہے آدھی پابر کتی ہوتی ہے آدھی یہ تیسرا والا ٹرم جب اوپر جائے گا تو یہ ایک پاور پہلے چل لئی ہے آدھی جیوالی آ جائے گی تو ایک آوادی تین بٹا دو یعنی ڈیڑ ہو جائے گی تو اسے جب اوپر بھیجا تو آری پلس ایچ کی پاور تھری اپنٹو ہو گیا اور خالی جی ایمی کی پاور لگ دی ایک بٹے دو میرے بھائی کیونکہ انڈر روڈ کا مطلب پاور ہوتی ہے ایک بٹا دو میرے بھائی ٹھیک ہے یہاں کا ایک بٹا دو یہاں کا ایک بٹا دو پھر سے انڈر روڈ لگا دیا تین لکھا تھا بھئی لکھا رہے ہیں دیا جی ایمی برابر کیا ہوتا ہے جی ایری سکوار تو جی ایمی برابر جی ایری سکوار لگ دیا آری بہار آ جائے گا تو ٹی برابر کیا گیا ٹو پائی اپن آری انڈر روڈ آری پلس ایچ کا ہول کیو اپن میں جی آ گیا میرے بھائی ٹھیک اب دیکھو یہاں پر اگر سیٹلائٹ پڑوس میں ہوئے گا تو ایچ تو جی رو ہو جائے گا ایچ جی رو ہو جائے گا تو کیا بچے گا آری کی پاور ثری ایک آری انڈر رہے گا باقی آ جائے گا باہر آری آری کیا ہو جائے کینسل تو جب ہم لوگ اسے حل کریں گے میرے بھائی اگر تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا لےو یہاں کر کے ہم دکھائے دے رہے یہاں دیکھو یہاں ٹو پائی بٹے میں کیا ہے آری دیکھو انڈر روڈ ہے ایچ کیا ہو گیا جی رو تو کیا بچا آری کی پاور ثری بچا بٹے میں کیا بچا جی بچا میرے بھائی یہاں دھیان سے دیکھو آری کی پاور ثری کیا لکھ سکتے ہیں آری سکوار انٹو میں آری آری سکوار گا یک آری باہر آگا جی کینسل ہو جائے گا کے بعد آری بٹے میں جی بچے گا میرے بھائی اگر پڑوس میں چکل لگا رہا تو ایچ نہیں ہوئے گا اور جب آری کی ترجیا کتنی ہوتی بھائی یا 6.4 گوڑا دسکی گا اچھے یہ رکھ دیں گے جی کا مان 9.8 میرے بھائی یہ رکھ دیں گے اور جب دونوں مان رکھ دیں گے تو تی حل ہو کے آئے گا 84.6 منٹ میرے بھائی ایک لگ بگ پانچ ہزار پچھتر سیکنڈ کے قریب یہ نکل کے آتا تو یہ جو پوری ہم نے آپ کو ویڈیو دی ہے میرے بھائی کئی بچے کومنٹس بھی کر رہے تھے ہم پڑھتے رہتے ہیں تینچن نہ لو بہت سارا کانٹین ہم یہاں پہ رکارڈ کر رہے ہیں یہی بڑھتے رہتے ہیں بس تھوڑا تا ٹائم لگتا کیونکہ یہ ساری پیڈے پہ بھی ہم نے پچھلے لگو ایک گھنٹہ تو لگی گیا اسے صحیح سے لگنے میں اپنی لینگوج میں تو بتاؤ سیٹلائٹ کیا ہوتا ہے سیٹلائٹ وہ ہوتے ہیں جو اپنے سے بڑے اوبجیکٹ کے چاہتر چککا لگاتے رہتے ہیں پھر چککا لگاتے سمجھ جو ویلاسٹی چاہیے ہوتی اسے آر ویٹل ویلاسٹی کہتے ہیں بھی او سے لگتے ہیں اس کے لئے اتنی ویلاسٹی مل جائے کہ وہ بھاگ جائے بھائیہ چھوڑ کے دور چلا جائے پرتبی کے گرابیٹیشنل فیلڈ سے تو اسے اسکیپ ویلاسٹی کہتے ہیں اور جتنا ٹائم لگتا ہے اسے ٹائم پیریڈ کہتے ہیں یا پھر پرکرمالکال کہتے ہیں یا پھر یہ دیکھو ریولیوشن ٹائم کہہ سکتے ہو میرے بھائی یا پھر ہم لوگوں نے ایک اور ویٹ استعمال کی ہر روٹیشن پیریڈ ساری کی ساری باتیں ایک ہی ہے پیپر میں سب کچھ آ جائے بہت اچھی بات ہے پندرہ نمبر میں کر دینا بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ اس ویڈیو کو بنانے میں کتنا نائم لگا پندرہ بیس منٹ اگر آپ فڈا فڈ سے لکھو گے تو میرے احزاب سے آرام سے پندرہ بیس منٹ کے اندر آپ اسے کر لوگے تو امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور بیسے بھی اگر تیس منٹ میں بھی کرتے ہو تو کوئی دکھت نہیں ہے ہم نے ویڈیو بنائی تھی کہ تیس سے پیتیس منٹ میں اگر آپ ایک لانگ کوشن کرتے ہو اور ڈیل گھنٹے میں آپ کور کر لیتے ہو تو کوئی دکھت نہیں پیپر بہت آرام سے ہو جائے گا امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرلو یہاں پہ ہم نے پروپر پلیلسٹ بنائی ہوئی ہے اس کی پیڈی ایف ٹیلی گرام بی ڈیگرین بیس سی پہ پڑھ جائے گی باقی آپ چاہوں تو بی ڈیگرین اپلیکیشن کو ڈانلوڈ کر سکتے ہو وہاں پہ ساری پیڈی ایف نوٹس تب تک کے لئے دھنیواز تینک یو